بنجا راہلچ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ڈی اے وی اسکول کے پرامیسس میں معصوم لڑکی کے ساتھ ہوا غیر غلط کام پرنسپل کا ڈرائیور رجنی کمار ہے شرمناک واقعہ میں ملوث پولیش نے کی ہے خانونی کاروائی متاثرہ لڑکی کے گھر والوں نے کیا احتجاج کو بلند جیہاں مذکرہ اسکول ڈی اے وی بنجا راہلچ کے ونکٹ نگر میں موجود ہے جہاں پانچ سال عمروالی متاثرہ لڑکی الکی جی کی تعلیم حاصل کیا کرتی ہے رجنی کمار نام والا ایک انسان نماحیوان اس اسکول کے پرنسپل کے پاس ڈرائیور کے طور پر ڈیوٹی انجام دیتا ہے وہ پچھلے دو مہینے سے اپنی بیٹی کے عمروالی اس ماسوم لڑکی پر بری نظر ڈالتے ہوئے اسکول پرامیسس میں پرنسپل کے روم کے پاس موجودہ لیب میں اس کے ساتھ مسلسل غیر غلط حرکات انجام دے رہا تھا لیکن اٹھار اکٹوبر منگل کو جب متاثرہ لڑکی کی طبیعت میں کچھ خرابی آئی اور پھر چلن میں بھی تبدیلی آئی جس پر پرنسپل کی طرف سے پوچھا گیا اور اس نے ڈرائیور رجنی کمار کی اصلیت کو ظاہر کیا اور پھر ماں باپ نے متاثرہ لڑکی کو لے کر اسکول روانہ ہوئے جہاں اس نے ڈرائیور کی ایڈنٹیفیکیشن بھی کیا اور پھر پیرنٹس نے اسکول پرنسپل سے ڈرائیور کے خلاف میں کمپلینٹ بھی کیا مگر پرنسپل کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا جس کے بعد متاثرہ لڑکی کے ماں باپ برہم ہو گئے اور پھر ڈرائیور کی جم کر دھلائی بھی کر ڈالی اس کے بعد پولیس ٹیشن بنجارہ ہیڈس میں ایک شکایت درچ کرائی گئی جہاں پولیس نے کوئی ایکشن لیتے ہوئے کیس بک کر کے انسان نمہ حیوان رجنی کمار کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور متاثرہ لڑکی کو بھروسہ سنٹر بھیج دیا گیا جہاں اس کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی اور اس دوران متاثرہ لڑکی نے واقعی کی ساری تفصیلات بھی سنا ڈالی دوسری طرف سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈرائیور رجنی کمار کا کیریکٹر ہی ایسا ہے اور وہ سابق میں دوسرے لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا مگر اب تک ڈی اے وی سکول کے پرنسپل کی طرف سے اس کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بعد میں منگل کی رات کو متاثرہ لڑکی کے گھر والوں اور پھر دوسرے رشتہ داروں نے بنجھرہ ہیلس پولیس ٹیشن کے باہر اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کو بلند کیا اور انصاف کا بھی مطالبہ کیا تو چلیے اس موقع پر پیشے یہاں کے کچھ مناظر موسیقی